اس کہانی کی شروعات میں ایڈورڈ نام کی ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے بیٹے بلی اور اس کے دوستوں کو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں اسی شہر ایلیواما میں پیدا ہوا تھا بچپن سے اس شہر کی ایک فش کے بارے میں سب لوگ بات کیا کرتے تھے جو کی ایک کیٹ فش تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ ڈائنسور کے یک سے یہاں پر ہے میں بچپن سے اسے پکڑنے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں اسے کبھی پکڑ نہیں پایا لیکن جب تم پیدا ہوئے اس دن میں نے اس بگ فش کو پکڑ لیا دراصل اس فش کو پکڑنے کے لیے میں نے اپنی ویڈنگ رنگ کو چارہ بنایا اور جب وہ میرے کاٹے میں فز گئی تو میں نے بہت مشکل سے اسے پکڑا ایڈورڈ دراصل اپنے بیٹے ویل کو اسی طرح کی کہانیاں سناتا رہتا ہے دیرے دیرے وقت پیٹتا ہے اور اب ویل بڑا ہو چکا ہے آج اس کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے دن بھی ویل کے پتا ایڈورڈ سب کو اپنی اسی طرح کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں لیکن ویل اب ان کی کہانیوں پر وشواست نہیں کرتا جب اس کے پتا کسی کو بھی کہانیاں سناتے ہیں تو وہ ایریٹیٹ ہوتا ہے جادی کے بعد ویل کام کے سلسلے میں دوسرے شہر شیفٹ ہو جاتا ہے اور اگلے تین سالوں تک وہ اپنے پتا سے ملنے نہیں آتا کیونکہ وہ اپنے پتا سے ناراض ہوتا ہے اب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہوں نے اپنا علاج کروانا بند کر دیا ہے اسی لئے وہ اپنی پتنی جو کی پیگنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ فلائٹ میں بیٹھ کر ایل بیما کی طرف نکل پڑتا ہے اب جب وہ فلائٹ میں ہوتا ہے تو اسے بچپن کی ایک یاد آتی ہے جب اس کے پتا نے اپنی زندگی کی سچی ایک داستہوں سے سنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایل بیما میں ایک ایسا گھر تھا جس کے اندر ایک وچ رہا کرتی تھی اس کی ایک ہی آنکھ تھی اور جو بھی اس کی آنکھ میں دیکھتا تھا اسے اپنی موت نظر آتی تھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس گھر میں گیا سب دوستوں نے اس کی آنکھ میں اپنی موت کو دیکھا سب در گئے اور جب میں نے اپنی موت کو اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اب اس کے بعد کہانی واپس پریزنٹ پر آتی اور اب ویل اپنی پتا کے گھر الیباما پہنچ چکا ہے جہاں وہ اپنی پتا کے پاس جاتا اور انہیں دوا دیتا ہے جو کہ اس کے پتا نے کھانا بند کر دیا ہے اس کے پتا کہتے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی موت کو پہلے وچ کی کانچ کی آنکھ میں دیکھ چکا ہوں لیکن ویل آج بھی اپنے پتا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اسے پورا یقین ہے کہ اس کے پتا نے آج تک اسے جتنی بھی کہانیاں سنائی ہے وہ سب کی سب جھوٹ ہے لیکن وہی جاننا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت کو وچ کی کانچ کی آنکھ میں دیکھا تھا تو وہ کیا تھی ویل کے پتا کہتے ہیں کہ ایک سپرائز ہے وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتا چل جائے گا ویل یہاں سے چلا جاتا اور وہ اپنے بچپن کے روم کو دیکھتا ہے جہاں وہ سویا کرتا تھا اور اسے اپنے بچپن کی ایک اور کہانی یاد آتی ہے جو اس کے پتا ایڈورڈ نے اسے سنائی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرا شریعت بہت تیزی سے بڑھنے لگا اسی لئے مجھے باندھ کر رکھا گیا اور ایک دن میرے سوالوں کا جواب مجھے مل گیا میں نے ایک فش کے بارے میں آرٹیکل پڑھا تھا جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ ایک فش کو چھوٹے سے طلاب میں رکھے تو اس کا سائز لیمیٹیٹی بڑھے گا اور اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے اور اس دن میں سمجھ گیا کہ میں بڑے کاموں کے لئے بنا ہوں وقت بھی ترہا اور میں بڑا ہو گیا میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا بڑے ہونے کے بعد میں ہر ایک کھیل کا چیمپین بنا ساتھی میں اپنے شہر کا سب سے سٹرونگ انسان بھی تھا اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ وہ بہت ہی وشال تھا میں نے اسے کہا کہ تم مجھے کھا سکتے ہو جائنٹ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھانا چاہتا جس کے بعد میں نے جائنٹ سے کہا کہ یہ شہر تمہارے لئے بہت چھوٹا ہے تمہیں کسی بڑے شہر میں جانا چاہیے جائنٹ نے مجھے کہا کہ تم مجھے بھگانا چاہتے ہو میں نے جائنٹ سے کہا کہ نہیں میں بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ شہر بھی میرے لئے چھوٹا ہے مجھے کسی بڑے شہر میں جانا ہے وہی میں اپنے ایمبیشن کو پورا کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ایڈوارڈ جائنٹ کے ساتھ پورے شہر کو الویدہ کہتا ہے میر ایڈوارڈ کو ایک چابی بھی دیتا ہے جو کی ایک طرح کا سممان ہوتا ہے اور اب جائنٹ اور ایڈوارڈ شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں راستے میں انہیں دو الگ لگ راستے دیکھتے ہیں جس میں سے ایک راستہ بہت خطرناک ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی اس راستے سے جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا ایڈوارڈ جائنٹ سے کہتا ہے کہ میں اس راستے جاؤں گا تم دوسرے راستے جاؤ اور آگے جا کر ہم مل جائیں گی اس کے بعد ایڈوارڈ اس خطرناک راستے سے آگے بڑھتا ہے جہاں آگے بڑھتے ہوئے اسے ایک شہر دیکھتا ہے جو کی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے شہر کے باہر بہت سارے جوتے لٹکے ہوتے ہیں ایڈوارڈ کو کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں پر سب ایڈوارڈ کا سواگت کرتے ہیں اور ایڈوارڈ کو بتاتے ہیں کہ یہ جگہ بہت ہی سندر ہے جو ایک بار یہاں پر کوئی بھی آ جائے اس کے بعد وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا ایڈوارڈ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ایک پویٹ بھی یہاں پر آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ آج بھی یہاں پر ہے پر اگلے دن ایڈوارڈ کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں یہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام جینی ہے جو ایڈوارڈ کو بہت پسند کرتی ہے وہ ایڈوارڈ سے کہتے کہ تم مجھ جاؤ ایڈوارڈ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا بچی ایڈوارڈ سے کہتی ہے کہ تم بینہ جوتوں کے نہیں جا سکتے میں نے تمہارے جوتے اسی تار پر لٹکا دی ہیں جس پر سب کے جوتے ہیں پر ایڈورڈ کہتا ہے کہ مجھے اپنا کام کمپلیٹ کرنا ہے جب وہ پورا ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گا اور اس کے بعد ایڈورڈ بینا جوتوں کے ننگے پیڑ جنگل سے باہر نکلنے کے لیے نکل پڑتا ہے بینا جوتوں کے راستے میں اسے بہت تکلیف ہوتی ہے تاہی یہ جنگل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جان لیوا جنگل ہے اسے ایک پیڑ جکڑ لیتا ہے پر ایڈورڈ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کوئی نہیں مار سکتا کیونکہ وچ کی کانچ کی آنکھ میں میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا تھا اس کے بعد پیڑ اسے چھوڑ دیتا ہے اور اب ایڈورڈ آگے بڑھتا ہوا مین سڑک پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے جائنٹ بھی مل جاتا ہے اس کے بعد کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں میں ایڈورڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے کمرے میں لیٹا ہوتا ہے اور تب ہی اس کے بیٹے ویل کی وائف وہاں پر آتی ہے ویل کی وائف کو ایڈورڈ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہے وہ ایڈورڈ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی شادی کی کوئی بھی فوٹو نہیں دیکھی ایڈورڈ کہتا ہے کہ دراصل میری کبھی بھی پروپر شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی کہانی اسے سنانا شروع کرتا ہے اور یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایڈورڈ جنگل سے نکلنے کے بعد اس جائنٹ سے ملا تھا یہ دونوں کی دونوں آگی بڑھتے ہیں اور ایک سرکس میں پہنچتے ہیں یہاں پر ایڈورڈ اکیلا سرکس دیکھنے کے لئے جاتا ہے اور تب ہی سرکس کا اونر آتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ اب میں آپ کو ایک ایسا انسان دکھاؤں گا جتنا بڑا انسان آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور جب وہ انسان سب کے سامنے آتا ہے تو سب حیران ہو جاتے ہیں لیکن یہ اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا جتنا کی جائنٹ ہے اور تب ہی ایڈورڈ سیٹی بجاتا ہے اور جب وہاں پر ایڈورڈ کا جائنٹ آتا ہے تو سب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی وشال ہوتا ہے اس کے بعد ایڈورڈ کو اس سرکس میں کام مل جاتا ہے ایڈورڈ کی ملاقات یہاں پر ایک لڑکی سے بھی ہوتی ہے جو یہاں سرکس دیکھنے کے لئے آئی تھی اور ایڈورڈ کو اسے دیکھتے ہی پیار ہو جاتا ہے پر وہ سرکس دیکھنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اس بات سے ایڈورڈ اداس ہو جاتا ہے اور جب سرکس کا اونیر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اس لڑکی کا پتا بتا سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اس کا پتا نہیں بتاؤں گا ایڈورڈ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں بلکہ ہر مہینے سیلری کے بدلے میں تمہیں اس لڑکی کے بارے میں ایک کلو دوں گا جس سے تم دیری دیری اس تک پہنچ جاؤگے ایڈورڈ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ کلوز ملنے کے بعد بھی آج تک وہ اس لڑکی تک نہیں پہنچا ہوتا اسی لئے وہ اس وین میں جاتا ہے جہاں پر سرکس کا اونر رہتا ہے اسے باہر بھولاتا ہے لیکن اندر سے سرکس کا اونر نہیں بلکہ ایک ویر ولف آتا ہے جو ایڈورڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر ایڈورڈ کا ایک کولیگ آتا ہے جو کہ اس ویر ولف کو کولی مارنے والا ہوتا ہے لیکن ایڈورڈ اسے منع کر دیتا ہے اس کے پاس ایک لکڑی ہوتی ہے جو دور فیکتا ہے وہ ویر ولف اس لکڑی کو اٹھا کر ایڈورڈ کے پاس لے آتا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ویر ولف اس کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے رات بھر وہ اس کے ساتھ اسی طرح سے کھیلتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو وہ ویر ولف سرکس کا اونر بن جاتا ہے اور اب ایڈورڈ سمجھ جاتا ہے کہ ہر رات کو سرکس کا جو اونر ہے وہ ویر ولف میں بدل جاتا ہے سرکس کا اونر اب ایڈورڈ سے بہت زیادہ امپریس ہو چکا ہے اسی لئے وہ اس لڑکی کا پتہ اور نام اسے بتا دیتا ہے اور اب ایڈورڈ اس لڑکی کے گھر کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تین سال پہلے میں نے تمہیں دیکھا تھا تب سے مجھے تم سے پیار ہو گیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ لڑکی اسے اپنی رنگ دکھاتی اور کہتی ہے کہ میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی تمہارے شہر کے ایک لڑکے سے جس کا نام ڈان ہے دراصل ڈان نے اسے ایڈورڈ کے بارے میں بتایا تھا لیکن ایڈورڈ کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو جس کا نام سینڈر ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اسی لئے الگ لگ طریقے سے اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک صبح جب وہ اپنی کھڑکی کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہار بہت سارے ڈیفوڈل کے پھول ہیں دراصل یہ ایڈورڈ نے کیا تھا کیونکہ اسے سارکس کے اونر نے بتا دیا تھا کہ سینڈرہ کو ڈیفوڈل کے پھول بہت زیادہ پسند ہے اب وہ اسے امپریسو کا نیچے آتی ہے لیکن تب ہی اس کا مانگی تر جس کا نام ڈان ہے وہ بھی وہاں پر آ جاتا ہے ڈان جب سینڈرہ اور ایڈورڈ کو ایک ساتھ دیکھتا ہے تو اسے بہت گص ساتھ آتا ہے لیکن سینڈرہ ایڈورڈ سے کہتی ہے کہ تم ڈان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤگے لیکن ڈان گصے میں ایڈورڈ کو بہت بری طرح سے مارتا ہے حالکہ سینڈرہ اسے کئی بار منع بھی کرتی ہے لیکن ڈان اس کی بات نہیں سنتا اسی لئے سینڈرہ گصے میں اس کی انگیجمنٹ رنگ اسے واپس کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ ان دونوں کی انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ڈان ٹینشن میں واش روم میں جاتا ہے جہاں پر اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور بچپن میں وچ کی کانچ کی آنکھ میں اس نے اپنی موت اسی طرح سے دیکھی تھی یعنی کہ بچپن میں ایڈورڈ کے ساتھ جو بچے گئے تھے اس میں سے ڈان بھی ایک تھا وہیں دوسری طرف ہمیں ایڈورڈ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت بری طرح سے زخمی ہوتا ہے وہ ہوسپٹل میں ہوتا ہے اور تب ہی اسے گورنمنٹ کی طرف سے ایک لیٹر ملتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے کورین جنگ میں شامل ہونا ہوگا اور اب اسے تین سال کے لیے جنگ میں جانا ہوگا لیکن اگر وہ کٹھن مشن لیتا ہے تو وہ جنگ سے جلد ہی واپس لوٹ سکتا ہے اسی لئے ایڈورڈ کٹھن مشن لیتا ہے اور نورت کوریا میں ایک ڈاکیمنٹ لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہ اس ڈاکیمنٹ کو بڑی چالاکی سے حاصل کر لیتا ہے تب ہی اس کی ملاقات یہاں پر دو بہنوں سے بھی ہوتی ہے جو جڑوا ہوتی ہے اور وہ ان دونوں جڑوا بہنوں کو بھی اپنے ساتھ واپس لے آتا ہے جس کے بعد وہ سینڈرا سے شادی کر لیتا ہے کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ویل کی پتنی کو دکھایا جاتا ہے جو ویل سے کہتی ہے کہ تمہارے پتا ایک وار لڑ چکے ہیں تم نے مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا ویل کہتا ہے وہ سب کہانیاں ہیں میں ان پر رشواس نہیں کرتا سچ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے پتا کو جانتا ہی نہیں بچپن سے انہوں نے مجھے صرف چھوٹی کہانیاں سنائی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پتا سے بات کرنی چاہیے اگلے دن بھی اپنے پتا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں سچ جاننا ہے آپ جیسے بھی ہیں میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اس کے پتا کہتے ہیں کہ آج تک میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ سب سست تھا یہ سن کر ویل ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے گھر کے باہر جو پول ہوتا ہے اور روم میں لے جاتی ہے ویل وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک مشین ہوتی ہے جس میں انسان کو فٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ وہی مشین ہوتی ہے جس کے بارے میں اس کے پتا نے اسے کہانی سنائی تھی اور بتایا تھا کہ بچپن میں ان کی ہائٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی جس کے بعد انہیں تین سال تک ایک مشین میں رکھا گیا ویل کی موم ویل کو ایک لیٹر بھی دکھاتی ہے جو ویل کے پتا ایڈورڈ نے ویل کی موم سینڈرہ کو وارڈ سے لکھا تھا اور اب ویل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اسی لئے وہ اپنی موم سے پوچھتا ہے کہ پتا جی نے جتنی بھی کہانیاں مجھے سنائی ہے کیا وہ سب سچ ہے کی موم کہتی ہے کہ ان میں اتنا بھی جھوٹ نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو ویل کو یہاں پر ایک ٹرسٹ کا ڈاکیومنٹ بھی ملتا ہے جس پر ایڈرس لکھا ہوتا ہے یہ ٹرسٹ ویل کے پتا کے نام پر ہی ہوتا ہے اور اب ویل اپنی پتا کی حقیقت کو اور بھی زیادہ جاننے کے لئے اس طرف نکل پڑتا ہے اور تب ہی راستے میں اسے ایک بورڈ ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے یہ وہی شہر ہوتا ہے جس کے بارے میں ویل کے پتا سب کو کہانیوں میں سناتے ہیں جہاں پر بہارتار میں جوتے لٹکا دیے جاتے ہیں جس شہر سے کوئی بھی واپس نہیں جانا چاہتا اور اب ویل اس جگہ پہنچ جاتا ہے جو ایڈرس ہوتا ہے وہاں پر اسے ایک لیڈی ملتی ہے وہ اس لیڈی سے پوچھتا ہے کیا تمہارا میرے پتا کے ساتھ افیر تھا دراصل ویل کے پتا ایڈ ورڈ ہمیشہ گھر سے بہار ہی رہا کرتے تھے اسی لئے بچپن سے اسے لگتا تھا کہ میرے پتا کا کسی کے ساتھ افیر ہے وہ لیڈی کہتا ہے کہ تم نے اپنے پتا سے خود کیوں نہیں پوچھا ویل کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں کیا وہ کبھی شہر میں آئے تھے وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہ ایک سیلزمن تھے اسی لئے ہمیشہ وہ اس شہر میں آتے تھے کیونکہ یہ شہر ان کے روٹ میں پڑتا تھا اس شہر میں انہیں ہر کوئی جانتا تھا اور ایک بھر جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو ایک بہت بڑا توفان آیا جس توفان میں وہ فض گئے اور جب وہ اس شہر میں آئے تو توفان کی وجہ سے یہ شہر پوری طرح سے برباد ہو چکا تھا یہ شہر کی بوڑی لگ رہی تھی لیکن ایڈورڈ نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کی مدد کی تھی جن میں ایک ان کا وہ دوست بھی تھا جسے انہوں نے شہر مارکٹ میں کام کرنے کی سلا دی تھی جس کے بعد وہ بہت امیر بن گیا تمہارے پتا نے اس کی مدد سے اور اپنے باقی دوستوں کی مدد سے اس پورے شہر کو خرید لیا اور جو جس کا گھر تھا اسے واپس لوٹا دیا اب جو ایڈی ویل کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے اس کا نام جینی ہوتا ہے جینی وہی لڑکی ہوتی ہے جو ویل کے پتا کی کہانیوں میں تھی اور کہانی کے حساب سے ویل کے پتا کے جوتے جینی نے تار میں لٹکا دیئے تھے تاکہ وہ یہاں سے نہ جائے لیکن یہاں پر جینی اسے بتاتی ہے کہ میں تمہارے پتا کو پسند کرنے لگی تھی میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی لیکن تمہارے پتا نے کہا کہ وہ تمہاری موم سے یعنی کہ سینڈرہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور انہوں نے سینڈرہ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرتے دم تک انہی کے ساتھ رہیں گے اسی لئے وہ اس شہر سے چلے گئے اور واپس لوٹ کر نہیں آئے میرا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ جب میں بہت بڑی ہو جاؤں گی یعنی کہ بوڑی ہو جاؤں گی تو میں ایک وچ بن جاؤں گی اور یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے جس وچ کے بارے میں وچ کو بتاتے تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ان کی کہانیوں کے ان کی کلپنا کے حساب سے جینی تھی کیونکہ جینی کو ہمیشہ لگتا تھا کہ جب وہ بوڑی ہو جائے گی تو وہ ایک وچ بن جائے گی لیکن وچ جینی سے کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایک وچ نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پتا کی کہانیوں کے حساب سے وچ عمر میں ان سے بڑی تھی جینی ان سے کہتی کہ تمہارے پتا کا چیزوں کو دیکھنے کا بتانے کا ایک نظریہ دوسرہ ہی تھا اس کے بعد ویل واپس آ جاتا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کو سٹروک آیا ہے وہاں پر ان کا فیملی ڈاکٹر بھی آتا ہے جس سے ویل بات کرتا ہے اس کا فیملی ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا جنب کیسے ہوا تھا ویل کہتا ہے کہ ہاں لیکن میرے پتا نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن انہوں نے ایک بہت بڑی کیٹ فیش کو پکڑا تھا ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب تم پیدا ہوئے تھے اس دن تمہارے پتا شہر میں تھی نہیں وہ کام سے باہر گئے ہوئے تھے پر جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم بہت کم زور تھے لیکن جلدی تم نے ریکاور کر لیا تمہارے پتا نے اپنی کہانی میں مچھلی کو اس لئے ڈالا تاکہ تمہیں کہانی سننے میں اچھا لگے اور تم اپنے جنب کو ہمیشہ یاد رکھ سکو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ہمیشہ میں اس مچھلی والی اور ویڈنگ رنگ والی کہانی کو سچ مانتا یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب ویل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے پتا نے بچپن سے لے کر آس تک اسے جو کچھ بھی کہانیوں کے ذریعے بتایا ہے وہ سب کچھ سست تھا بس ان کا بتانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا وہ اپنے پتا کے پاس جاتا ہے جو اب ہوش میں آ چکے ہیں وہ ویل سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ویل سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ میرا اندھ کیسے ہوگا ویل کہتا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ آپ نے وچھ کی آنکھ میں اپنی موت کیا دیکھی تھی اس کے پتا کہتے ہیں کہ ہاں ویل انہی کے انداز میں انہیں بتاتا ہے کہ ہم دونوں یہاں ہسپٹل سے بھاگ گئے سب ہمیں روکنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں رکے ہم اس ندی کے کنارے پہنچ گئے جہاں پر آپ نے اس بڑی فش کو پکڑا تھا ندی کے کنارے آپ کی وہ سب ہی جاننے والے تھے جنہیں آپ اپنی جرنی میں ملے تھے ان سب نے آپ کا سواگت کیا جس کے بعد میں آپ کو ندی ملے گیا اور آپ وہ بن گئے جو آپ ہمیشہ سے بننا چاہتے تھے یعنی کی ایک بگ کیٹ فش یہ کہانی سنکر ویل کے پتا ایڈورڈ کو بہت سیٹسفیکشن ملتا ہے اور اس کہانی کے اندھ کے ساتھ ان کا بھی انت ہو جاتا ہے یعنی کی ان کی مرتی ہو جاتی ہے اور جب ان کا فیونرل ہوتا ہے تو ان کے فیونرل پر وہ سب ہی لوگ آتے ہیں جو ہمیشہ سے ایڈورڈ کی کہانیوں میں تھے حالانکہ سب لوگ ویل کے پتا کی کہانیوں کے حساب سے تھوڑا سا الگ تھے لیکن ان سب کا استعت تو تھا اور ویل کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے پتا کی ہر ایک کہانی سچی تھی بس انہیں سنانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا اور وہ اس لئے تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک ایڈوینچر کی طرح دیکھتے تھے اور کہانیوں کو اس طرح سے سناتے تھے تاکہ ویل کو ان کی زندگی کی ہر ایک بات ہمیشہ یاد رہے جو کہ ہوتا بھی ہے ویل کو اپنی پتا کی ہر ایک بات یاد ہوتی ہے اس سالوں بعد ہمیں دکھائی جاتا ہے کہ ویل کا بھی ایک بیٹا ہے اور وہ اپنی پتا کی طرح اپنے بیٹے کو اپنی کہانیوں کو رومانچک بنا کر سناتا ہے تاکہ اسے ہمیشہ سب کچھ یاد رہے اس کہانی کے انت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھلے انسان ختم کیوں نہ ہو جائے لیکن کہانیاں ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گی ایک انسان اپنی کہانی کو بار بار اس لیے سناتا ہے تاکہ وہ خود ایک کہانی بن جائے یہ پوری کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے جس طرح سے ایڈورڈ نے اپنے بیٹے ویل کو بتایا تھا کہ جب ایک مچھلی کو چھوٹے سے کٹورے میں رکھو تو وہ چھوٹی رہتی ہے لیکن اگر اسے بڑے تلاب میں یا سمندر میں ڈال دو تو اس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے